بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم بہتا ہے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری جماعت کے امیر غازی اسلام فضیلت الشیخ جناب قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی و تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی نولا انہتانا اللہ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتکوا اللہ الَّذی تساءلون بھی وَاللَّرْحَام اِنَّ اللہ کانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلْنَا هَا هُنَا ثُمَّ ارْتَحَلْنَا قَضَى فِي الدُّنِيَا نُزُولٌ وَارْتِحَانُهُ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ لَوْ كَانَ فِي الدُّنِيَا خُلُودٌ لِسَاكِنِي لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا فَمَا أَحَدٌ يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ سَالِمًا سَحْمُ الْمَنَا يَا كَدَى صَابَ مُحَمَّدًا ہر قسم دی حمد و سناء تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ وست خاص ہے درود و سلام امام الہدہ امام الانبیاء امام عاظم محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم واجب الاحترام معزی صامینِ قرام گزشتہ چار دہانے کروں ایک رات بدھوالی میں نواب شاہمین اور روجی رات حیدر آباد والجمع پانچ پروگرام ان کراچی دے اندر گزشتہ رات اللہ دے فضل نال پشاور دے قریب کوہات شہر ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث دا عظیم الشان پروگرام ہے میں صرف حاضر ہویا کہ میرے عزیزان نے ایک گلشن سجایا ہویا ہے چلو میں ہون دے اندر شریک ٹھیک نہیں آپ نے بچیاں دی حوصلہ حفظائی کرے ساں دعا فرماؤ اللہ پاک این گلشن کو جہنہ نہ مرکز صالحات ہیں بیٹیاں نہ مدرسہ ہیں جہنہ اندر اسادی بیٹی تعلیم نے دی ہے اور روجہ مدرسہ مرکز عمر بن خطاب ہے اللہ تعالی اساد عزیز اساد بیٹے قاری حیات عزیز کو اللہ پاک سیحت سلامتی والی زندگی دے میں اور انہ دے رفیق کار قاری تارک عظم کو عظیم کو اللہ پاک عظیم مرتبہ دے وے اور انہ دے پوری ٹیم کو تمام محسنین کو اللہ پاک جزائے خیر دے وے میری دعا ہے پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں اے بزرگ کوئی سجان سکتے دیکھو ذرا کونن بلا اے میرے ڈالا جی دے فیض یافتہ شگر دے ہیں چاچہ فضل خان چاچے میوے خان دے بیٹے انہ دے بے بیٹے ہیں جی اللہ کو پیارے دے ہیں چاچہ فاضل خان اُنہ دے بیٹے ہیں حافظ عبدالغفور خان وڈانی ہیں اور انہ دے بیٹے ہیں حافظ عبداللہ خان وڈانی والا عبدالغفور خانے بیٹے ہیں حافظ عبدالوحاب خان بلوت اور اون عبدالوحاب خانے بیٹے ہیں ترائے بیٹے جو مرکز تو ہی دی جو قرآن کریم دی تعلیم حاصل کرنن اے ساری کار گزاری اللہ دے فضل نال اے شاخہ ہیں اون گلشن جاں جو گلشن چشمیں چشمیں دی صورت اختیار کر گئے اللہ تعالی دا فضل ہے اگر کوئی بھائی شوق رکھنا چاہنے تو مرکز تو ہی دے اندر اپنے بچیاں دے روشن مستقبل دا انتخاب کرو اور مرکز تو ہی دی شاخہ ہے جو مرکز صالحات اور مرکز ابن خطاب اللہ دے فضل نال اللہ نے این پوری وستی دے اتخاص اپنا فضل کی دے ہر گھر دے اندر قال اللہ وقال الرسول ہر گھر دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں دعاں میں سنا ہونا لیاں پیو ماد دل اور دماغ کلیجے کو والدین دے کلیجے کو تھنڈے کرنے والے لوگ تو سارے خوش نصیب ہو میں تو مبارکی دے من واسطے کھڑا ہویاں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اپنے مالک دا بھی شکریہ آدھا کرنا کہ اللہ آج تہیں اصادے بزرگان دی دعا کو رنگ لاریتے اجری انہا کل لے کل لے مولانا عبدالعزیز صاحب نے بھلاک چھوٹے دندر بیک رہی اپنے تلمیز حاجی میاں استاد محمد موسیٰ صاحب کو تعلیم لیتی ہے آج اللہ پاک نے اوہ تعلیم کو یہ جہاں رنگ لے انہا دے دعاوہ کو اللہ نے کہ تُسا دیکھو جیرے پاسے بنیو تقریباً ترائیڈی پہلے ہیک جنازہ ہی ہیک بھائی آکھن لگے میں یہ گزر دا پیا آج تے یار آج ساڑی جا کوئی نہیں میں کہاں دی تلبیل کیا آدھا بھے آج تے جنہوں دے دے ہیں اوڑا وڑی وڑی ڈاڑی آلے لوگ اندے پہلے کیا آدھا بھے اوڑا ہوں آج تے چھوٹے کس لوانہ آلے اندے پہلے جنہوں دے دے ہیں اللہ دی رحمت ہے ورنہ وڈانیاں دے اندر لشاریاں دے اندر سبحان اللہ اے اللہ دا خاص فضل تھی گے اینہ سارے قومہ دے اتے جنہ دے اتے اللہ دا آلہ دے قرآن دی محبت اللہ نے بھیجی ہے میرے برادر فضیلت الشیخ سید سبتین شاہ صاحب نکوی تشریف کے نین میں ہنا دی انتظار ایک کرا ہمی ورنہ بیان تکریر میں انشاءاللہ اپنے بھرامے دے نالا جو دم جی سا نال تھی سا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال شاہ صاحب سارے دوستانے کھانا بھی کھانے تو میں انہیں دے تکور رکاوٹ نہیں بڑھنا میں جو دم جی سا نال تھی سا انشاءاللہ کیوں بھئی واز تکریر سنے دا راستا اللہ دے فضل نال واز کوئی نمہ اے کوئی مسئلہ نہیں کہ میں تو کوئی واز سنا ہوا وال میرے مہمان بیٹھ رہے ہیں نہیں میں صرف اتنا اپیل کرے سا ساری برادری کروں ساری دم راستی کروں ساری جماعت کروں کہ لوگو چہندے میں بری موت تو بچونیوں اللہ ہر کئی کو بری موت تو بچا تو سا چہندے میں کیا سا بری موت تو بچوں تو والتا کو چہیدہ ہے آپا تے سباد کرو کیا کرو سلوک کرو اے توحید دے گلشن ہم این دے اندر توارے ساڑے آمانہ لے جرے ہونہار بچے اور بیٹیاں بیٹے ہم تو سارے این مرکز کو مضبوط کرو چہندے میں ایسا ساڑی عمر اج برکت ہوئے تو والا آپا تے سباد سلوک تے اتفاق کرو جے چہندے میں کیا ساڑے ریج کت برکت ہوئے والا بھی تُسا اتفاق کرو جلے تُسا اتفاق کرے سو اللہ دی رحمت آسمان توں برکہ برسا کے اسی مالک اعلان فرمے سی وَتَّقُ اللَّهُ هَلَّذِي تَسَعَلُونَا بِهِ وَالَّرْحَامُ رشتہ داری کی مینی قیم تھین دی رشتہ داری دیندر واسطہ اللہ دین آدھون دے حسیلہ اللہ دین آدھون دے جنے لوگ بھی دنیا دیندر رشتہ دارہ کو قیم نہیں کرن دے انہوں دی جن کی ساری ادھوئی تے بسیرہ وین دیئے وہ ساری دنیا دیندر جن کی اللہ حق پر پریشانی دی گزارن دن خیال کریں اللہ جو حق بنائے ہر شاہ مالک ماف کرنے ہوئے کر سکتے پر ڈو چیزہ مالک نے ماف نہیں کرنیا ایک شرک ماف نہیں ہونا بیا اللہ پاک نے حقوق ماف نہیں کرنے حقوق انسان نہ دیکھیں جن دل اللہ دا قرآن سنا وہاں رات بھی دھونیے ساری حیات بھی دھونیے میں بس اپنی حاضری لکھونا چاہتا مالک دی بارگاہ دن در مالک کریم ایک گلشنوی آباد راہن ساکوئی اللہ پاک کا ان نوکری دن در شامل گھر چھوڑی انہیں سواب کو اللہ پاک کا اسساری دھوتے اللہ پاک کا پورا پورا عجرتہ فرمارے میں فَأَنْتِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُو تو اڈے سکیاں دا یکیاں دا اللہ نے تو اڈے اُتِحَق بنائے کیمیں بنائے وَزِي الْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِيمِ نئی بڑیا قرآن سوڑ اللہ پاک دے پاک کلام کو قرآن کریم کو دیکھ سچ دے اعلان کو دیکھ حق دے بیان کو دیکھ مالک آب نسندے مسکین ہر کئی کوئی آدھے یتیم دا ہر کوئی حق دا کرندے کرنا بھی چاہی دے یتیم من دے سر تے ہاتھ رکھے بندہ تو وال وال دے بدلے اللہ اجرت نیکی آتا فرمین دے لیکن لیکن مسکین اپنی جگہ تھے یتیم اپنی جگہ تھے لیکن یتیمہ مسکین نہ تو پہلے اللہ پاک نے ایک ہستی بنائی ہے ہستی دا نا کیا ہے فرمایا وَدِي الْقُرْبَا وَدِي الْقُرْبَا یہ سکین یہ یکین اللہ کرے مواحد تھی وَن یہ پکے مالک فرمین دے وَدِي الْقُرْبَا اقرابت دارندہ خیال کرے سو اگر میرے سکے شرک دے مر گئے تو سمجھو کسور میں دیوی نہ آ لے میرے بھتری جے کفورتے مر گئے سمجھو کسور میں دیوی نہ آ لے اگر میرے اللہ اکبر اشتہ دار دنیا دندر اللہ اکبر جہاد بن گئے بے دین تھی گئے مساجد تو دور تھی گئے سمجھو کسور میں دیوی نہ آ لے دیکھو یاد کر گنو اللہ آپ فرمین دے اعدلو ہوا اقرب لتقوان اعدلو عدل کرو انصاف کرو کیمیں اللہ کنے دردیوں ہیں جینے نہ دے واسطے وسیلے دے رشتے نہ تے تو دیکھنے مہین اللہ دا نانا ویا تو والدین دا نکاہی نہ ہو ویا مالکہ فرمین دے اعدلو ہوا اقرب لتقوان تقوان رستے دے چڑھ دے را سو نہ درسو تو دنیا تے بھی اللہ اکبر یہ میں غیرت بے اللہ اکبر حسد دے چھر دے را سو آخرت تے جہنم دا بھالان بن دے را سو نہ نہ یہ میں کرو اپنے کنوں زیادہ اپنے بھائیاں کو ترجید کیا کرو اپنے کنوں پہ پہلے اپنی جماعت کو ترجید اپنے کنوں پہلے اپنے احباب کو ترجید جلے جماعت جسا آگی ہوئے والاللہ دی طرف رحمت دا اعلان تھی سی مالک دا محبوب اللہ آپ فرمین دے اپنے سونے قرآن دے اندر لوگو خیال کرائے کیا خیال کرنے خیال کرائے تُسا زمین تے فساد کرنے والے نہ بنائے کیجے یہ نمکن دا بعید کیجے فساد وَتُقَتْعُوا اَرْحَامَكُمْ تُسا رشتہ داریاں کھٹین دے وے تُسا قطع رحمہ کرین دے وے تُسا رشتہ داریاں تُلنے دے وے اولیاء اکن لدین لعنہم اللہ والسزا سنو اللہ دی طرف وہ پھٹکار ویئے مار ویئے مُسلہ دار ویئے فَأَسَمَّهُمْ تو ادھا آواز سننن دلنی آدھا کان تو ادھے دورے تھی ویندن وَعْمَابُ سَارَهُمْ تو اکو قرآن دیکھن دلنی آدھا تُسا اکی تو ہم دے تھی ویندے ہو لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهُ يَفْقَهُونَ بِغَا دل ہوں دے دل نہ کاراتی ویندے وَلَهُمْ عَيُنُ اللَّهُ يُبْصِرُونَ بِغَا اکھی ہوں جن اللہ اکبر پر بسارت ختمتی ویندیے وَلَهُمْ اَذَنُ اللَّهُ يَسْمَعُونَ بِغَا وَلَهُمْ اَذَنُ اللَّهُ سمجھوئے نہیں سکتے جبکہ اللہ نے پُچھنا ہے پُچھنا کیا ہے اللہ پاک نے مالک نے پُچھنا ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُلَائِ کَا کَانَ عَنُهُ مَسْئُولَا مالک کو بندہ کی رچنگ لگ دے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِ وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِينَ اِذَا قُطِيَتْ رَحْمُهُ وَصَلَةَ بندہ بلو چوئے آلہ سوچوئے کیا ہوئے بلات پریشر نہ ہوئے اللہ معافی دے کیا کروں اللہ کرے لون گھٹ کھا میں کیا کریں رات میں پیشاوا رہی ہے کہ میں کے پتھان مارکا جرے خان اللہ کرے لون گھٹ کھا میں کیا کریں کیوں اصل طریقہ اسلام دسے نے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِ وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِينَ اِذَا قُطِيَتْ رَحْمُهُ وَصَلَةَ تو آدھے اندر آلہ کے سندہ بندہ اوہ نہیں جراد ہے جیویں مارکا ہنڈسن میں اوہیں ہنڈسن اے بندہ جنگا نہیں جیویں میرے نال سلو کرزن میں اوہیں کرزنے اے بندہ جنگا نہیں اے گنو کے اے نادانے اے پاگل انسانے اے بے وقوفے جات کے بے وقوفے یاد میں یار میریتنا کپیجوے سریعت بدلہ نہ جد capac سمجھوئیں دیا اہمک بھی آہیں کوئینا اسل کونے وہ اے لا کنل واصل اللہ دی ادہ قطعت رحم ہوا سلا تو آدھے اندر اصل سلہ رہمی کن والا او بندہیں جے کو تروڑ تروڑ کے چھوڑے اندن وہ تو آدھے یار میں تھائی کرنا اگوادن کیوں کرنی آدھے یار ایوے باتیں میرے سامنے قرآن جو ہے میرا ایمان جو ہے سجدہ اعلان جو ہے اللہ پر یو پیغام جو ہے والدین یسلونا ما امر اللہ به یو سلا ویخشون ربهم ویخافون سوى الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وعقاموا الصلاة وانفقوا مما رذکناهم سرا وعلادیا ویدراؤنا بالحسنت السیئیہ ولا اکلہم عقب الدار چلو انہیں ڈو ایتنا ترجمہ کر کے میں اجازت گھننا میرا مقصد بھی پورا ہو گئے کہ برادر مکرم سید سبتین شاہ صاحب تشریف گھنن اللہ پاک انا کو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرماوے میں صرف ترجمہ کرنا ہوں دے کہ نبو جدن ادھا اٹھان دے نہیں تیری قدر کرن دے نہیں تو اٹھا ہے ہم دا کرنی وہ ادھے یار ایمیں ہیں ما امر اللہ کیا دے ما امر اللہ میں اللہ دا امر تو حکم دا آڈر نہ ملنا ویخشون ربهم مارکا میں کو اللہ دا در لگ دے مطن اللہ جند کٹ گنے مطن اللہ پاک میں کو اللہ اکبر اکھی میں یہاں کھس گنے مطن اللہ پاک میرے کن والواگنے مطن اللہ پاک چیتا پھیر چھوڑے مطن ہاتھ باں بھن چھوڑے ما امر اللہ میں کو اللہ دا در لگ دے میں اللہ دا امر منے دا ایم است ودا ویخشون ربهم تب ہی آخری باتیں ویخافون سوال حساب میں کو حساب دا در لگ دے فرشتہ میں ہی تو کوئن میں ما فی رسو ما فی ملسی پیاس سے کتے تے ترس کریں دی یہ عورت ہے گناہگار پر اللہ فرمین دی اچھا تو کتے تے ترس کریں نہیں میں اللہ تیرے ہوتے ترس کریں نہ مالکوں کو جنت لے لیتی ہے تو ساں بھیڑی بھیڑا میں تے ترس نہیں میں کریں دے وہ شرک دو میں نے پین تو آڑے ساڑے قبائل تو آڑے ساڑے علاقے دے لوگ والا سکتوں دے اللہ ایک غیرت کم کریں دی ہے اگر سارے دوست گان دے وے تو والا ایمیں کرو نبی پاک نے پہلا آواز کتھا کتے سی سکیاں کوں کتا کتنے یکیاں کوں وَأَنْزِرَ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَالْآَابْنِ وَعَادْكِ مَكِدٍ سُبْحَانَ اللَّهَ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا تُسَسَارِ عَدِ زِمِنْ ڈِفْتِی ہے جتنا روزانہ جلسے سن دے ہو روزانہ اپنے رشتے داراں کوں سچے مسلک مسلک احل الحدیث دی سچے عقید دی دعوت دو لوگا تو پچھو توحید کیا ہوں دی ہے اندیں اقسام کتنے ہیں لوگا تو پچھو اے پیغام اے عجد جلسے دا کہ لوگو تقلید کیا ہوں دی ہے اندیں بیماریاں کتنے ہیں تو سنت اللہ حق پر اتباع رسول چے تقلید ہے بیماری ہے لوگا تو وقت سوال کی دیکھ کرو وہ لوگو سنت کیا ہوں دی ہے تینے مقابلے جریب بیدہ تے وہ بہت بڑی تباہی ہے جلے تو سانس آیا ڈپٹی سار انجام ڈے سو ساڑے سارے خاندانہ دے خاندان بیا کجنا آخری پیغام دے تو عورتے پیغام سنو مالک فرمے دے انفکو ممارزکناہم پہلے اینجے اندن سبر کرندن دوچے اینجے اندن خرچے کرندن سر رہوں وعلان لکا لکا کے دکھا دکھا کے فرمایا وید راؤنا بیلہ حساناتی سیئیہ ودتری جے اندن اللہ اکبر جیرے زیادتیاں کرندن انہ کو معاف کرندن اللہ فرمین دے یہ لوگن جیرے بندیاں کو معاف کرندن بندیاں دا مالکنا اللہ اکبر بندیاں کو معاف کرندن مالک فرمین دے دنیا دے اندر تو سمجھ رے بندیاں تے رحم کی تے سونے مدنی کریم فرمائے لا یرحم اللہ ماللہ یرحم الناس اللہ پاک اسلامی کیسہ ڈالے کو جزائے خیر دے وے آئیت تو ماشاءاللہ ہی میں لگ دے جیئے پکے اہل عدیث تھی گئے محبہ تھی میں کی دیگئے کیونکہ انہوں نے بابا جو اہل عدیث ہے زہر اکھر 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 غالب تھی کیونکہ کیونکہ آواز کھولی تھی نے سونے انداز نال اللہ فاک انہیں کو جزائے خیر رہے وے سارے سارے پروگرام جائے انشاءاللہ ہر دم پہلے وی ہونوی مرکز تو ہی دے ہر پروگرام دی کیسٹ انشاءاللہ اسلامی کیسٹ سنٹر امان چوک نیزد پاکستانی چوک ڈیرہ غازی خانتو ملسن سارے دوست شاہ سبدا بیانوی سنائے میری وقت آخری اپیل ہی ہے درخواست کرنا ودا سارے دوستیں گنوں جیندینال جنازے ہکومن انہیں نال تنازے نہیں ٹھاندے تنازے کہندینال ٹھاندن جننال جنازے نہ ہونے جنازے ویج منافق ون کے بندہ پہنچ ونیے اور بیمار ہوئے تاکھے میری لگی پیس پیٹ کیا آدھا پہ آدھے انہیں میری پیٹ انہیں ایک پکڑیا پہ گونا وہ ڈھکیا گڑا دے میری پیٹ لگتی ہے وہ لٹیا پی آئے کہ میری پیٹ لگتی ہے وہ میرے بھائیوں میری ایہا واز ایہا تکریر ایہا ساری عمر دی اپیل ہے تواری خدمت دے اندر کہ اللہ کنو دعا کرنا اللہ جیندینال ساڑے جنازے ہکن انہیں نال ساکو تنازے نہ کرن دی توفیق عطا فرما اچھی آمینہ کھونتے واز وال شروع کرنے ساتھ اللہ پاکا جیندینال ساڑے جنازے ہکن انہیں نال ساکو تنازے نہ کرن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم وَآخِرُ دَعْوَانَا عزیم مبلغ سید سبتین شاہ صاحب کو مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ میں انہوں دا شکریہ دا کرنا کہ وہ ساڑی دعوت تے تشریف گھنن اللہ پاک سارے نوجوانے دی کوشش اور کاوش اہل حدیدی یوت فورس ڈیرہ غازی خان دے نوجوانے دی اور مرکز جمعیت اہل حدیث دے بزرگیں دی اللہ پاک محنت کو اللہ رنگ لاغے قبول فرماوے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ